دین دین کو بدنام اور سامنے ایک مولیو چران پر اٹھایا ہوتا ہے وہ جو بات ہی نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر جورتیں ہی ہوتی بات کرنے کی اس طریقے کے ساتھ مختلف چینلز دین کو بدنام کرنے کی اور لوگوں کے دلوں سے دین کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں آگے سرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خاص آیتیں ہیں نوم پارے کی سورہ انفعال کی میں نے آج کی مفتگو کے لیے اصلاح کے لیے منتفق کی ہیں میں اور ہم سب اپنی اصلاح کریں یا ایوہ الذین آمہ مستجیبو للہ وللرسول اللہ اے ایمان والو اذا دعاکم اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے آپ اندازہ کریں بات بوکی بھو رہی ہے یہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ رسول کا تعلق کیا ہے جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے بات دو کی ہے سیگھا ایک استعمال کیا بات دو کی ہے سیگھا ایک استعمال کیا مطلب یہ کیا ہے کہ اللہ کا اور مصطفیٰ علیہ وسلم کا بلائوہ این بھی ہے مصطفیٰ کا بلائوہ خدا کا بلائوہ جیسے اللہ پار نے فرمایا یہ بھی شروع میں اس کے علاوہ پانچ میں پارے میں فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول پاک کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی حق اور باطن میں فرق کرنے والی ذات ذات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے علامہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا وَمُسْتَفَوْا بِرَسَانْ خیش رہا کہ دی ہماؤس اپنے آپ کو اگروں کے قدموں میں گرا دے گردوں نے سیدھی تمام بھولہ بیس اگر تو حضور علیہ السلام سے تعلق استوار نہیں کرتا تو تیرا بھولہ بی بھوجہری تصور تو ہو سکتا ہے مصطفی تصور نہیں ہو سکتا اب اس بلاوے کے بات کی گئی ہے جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فیل فور لبیت کہہ دیا کرو آگے کتنی پیاری بات ہے لِمَا يُقْحِيكُمْ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرنا قلبی زندگی یہ جو قلب مردہ ہو چکے ہیں یہ قلب زندہ ہوں گے اللہ کے ذکر سے رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر سے وزور علیہ السلام نے ایک سیحافی کو آواز دی اس آیت کے شان نزول میں جا کے تفسیریں کھول کے دیکھ لیجئے ایک سیحافی کو آواز دی حضرت ابو السعید رضی اللہ تعالی وہ تاخیر سے آقا علیہ السلام کی بارکہ میں حاضر ہوئے نماز پڑھ رہے تھے نماز جلدی جلدی مکمل کی حاضر ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں لیٹھ ہوا حضرت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالتِ نماز میں اللہ براکہ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کیا تُنہیں اللہ اس کا رسول کا یہ حکم سورہ انفعال میں نہیں سنا کہ جب بھی تمہیں اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فیل فور آ جا فیل فور آ جا آئندہ صحابہ کے لیے یہ اصول تیہ ہو گیا کہ صحابہ اکرام حالتِ نماز میں بھی ہوتے رسول فارس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے تو صحابہ انہوں کی بارگاہ میں لدبیر کہتے حاضر ہو جائے اور آقا علیہ السلام فرماتے فلان کام کر کے فلان جگہ چلا جائے وہ بزار چلا جاتا صحابہ وہ فلان سے معاملہ کرتے جب واپس آتے ارز کرتے حضور کیا میں شروع سے پھر نماز پڑھوں حضور علیہ السلام فرماتے نہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مسروع تھا جہاں سے چھوڑ کر گیا تو وہی یہ عظمت ہے رسالت ماء صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اللہ فکر فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور جان لو کہ اللہ تعالی خائل ہو جاتا ہے بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ بَنْدِهِ اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے یہ اللہ پاک کی قدر جیسے حضرت علی کرم اللہ کیا فرمایا فرمایا کہ میں نے رب کو اس بات سے پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے میں کسی چیز کا ارادہ کروں گے آج وہ کام کرنا ہے اللہ بلا بندے اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ پاک خائل ہو آپ نے جتنے بھی ڈیٹرمنٹ ہو چکے ہیں اس لیے ہمیشہ ہر کام کو وَأُفَوْوِدُو اَمْرِي اِلَى اللَّهِ میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ کے سپرد کرتا ہوں وَأَنَّا کبھی بھی یعنی اس میں اشارہ ہے کبھی اللہ رسول کو مت بولو وَأَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُون اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اسی کی بارگاہ میں تمہیں اکٹھے ہونا ہے آگے آئیں بڑی اہم آئیت ہے وَأَتَّقُوْو اور ڈرُو فتنہ اس فتنے سے ڈرُو کونسا فتنہ لَا تُصِیبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَا جو صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا اس عزام سے ڈرُو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ جو شخص بھی ظلم کا ساتھ دے گا ظالم کا ساتھ دے گا یا ظلم پر چک رہے گا وہ بھی عذابِ الٰہی کا شکار ہو گا اس کی تفسیر میں فرمایا جس معاشرے میں عمر بالمعروف ترک کر دیا جاؤ ہے جس معاشرے میں نہیں عنی المنکر کا خاتمہ ہو جائے کوئی بندہ حق بات کرنے والا کوئی نہ ہو نہیں جب انہوں پھاڑ کے لے جائیں گے ایسے نہ ہو جائے گا نہیں عنی المنکر کسی غنڈے کو کوئی منع کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا درو اس فتنے سے جو صرف ان ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپے دلے گا اس فتنے سے ڈر آیا جائے آپ اندازہ کریں اس وقت ہم کہاں کھڑیں دعا کرو جو دعا کرو فلان دربار شیر چلیے فلان حضرت صاحب کو چلیے آپ جہاں مزید چلے جائیں اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کرنا ہے ہم نے اپنی اصلاح ہی نہیں کرنی ہے ہم نے ظالم کا ساتھ دینا چھوڑنا ہی نہیں ہے ہم نے ظالم اللہ سے ڈرنے کی بجائے اگر نعوز بالاستقرنا ظالم سے ہی ڈرنا ہے تو پھر تو بھائی آج نہیں تو کل سے ہی آئی ہی آئی وہ ایک عذاب وہ ایک مصیبت وہ ایک فتنہ یہ فتنہ سے بنا یہاں پہ عذاب ہے اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا اور جان لو یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا سخت عذاب دینے والا سخت گریف کرنے والا سخت سزا دینے والا یہ اللہ رب العزت کے لوگوں کو در آیا ہے اپنے حوال کو یہ ہم کہنے کیا سی تھوڑے بندے فلان زیادہ اب یہ جو میں نے لفظ پہلے آپ کے سامنے بولے کہ برائی کا راج ہو چکا تو کیا